سلات التسبیح کیا ہے؟ سلات کا مطلب نماز ہوتا ہے اور تسبیح کا مطلب کوئی آیت کا ورد کرنا اور یہ نماز باقی نمازوں سے بلکل الگ ہے کیونکہ اس میں نماز کے ساتھ تسبیح پڑھا جاتا ہے اس لئے اسے سلات التسبیح کے نام سے جانا جاتا ہے سلات التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ پہلے نیت کیجئے نیت کی میں نے چار اکات سلات التسبیح کی نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے رکھ میرا کعب شریف کے طرف اللہ اکبر نیت آپ دل سے کریں یا اپنی زبان سے کریں وہ آپ کی مرضی ہے پھر زنا پڑھیں گے پھر پندرہ بار تیسرے قلمے کی تسبیح پڑھیں گے پھر الحمد الشریف پڑھیں گے یعنی سور فاتحہ پھر کوئی بھی سور ملانے کے بعد دس مرتبہ تیسرے قلمے کی تسبیح پڑھیں گے پھر رکو میں جائیں گے اور دس مرتبہ تیسرے قلمے کی تسبیح پڑھیں گے پھر اس کے بعد سبحان ربی العظیم کہیں گے پھر سیدھے کھڑے ہوں گے اور دس مرتبہ تذبیح پڑھیں گے پھر کہیں گے سمی اللہ قلعی من حمدہ پھر سزدے میں جائیں گے اور پھر دس مرتبہ تذبیح پڑھیں گے پھر کہیں گے سبحان ربی العالی وہ بھی تین مرتبہ پھر جلسہ میں تذبیح دس مرتبہ پڑھیں گے پھر دوسے سزدے میں تذبیح دس مرتبہ پڑھیں گے کسی طرح ہمیں چار رکات کی نماز کو پوری کرنی ہے اس نماز کو پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو ہم فضل سے عشاء تکی نماز میں پڑھتے ہیں لیکن یہ نماز الگ اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہمیں تین سو مرتبہ تذبیح پڑھنا ہوتا ہے اس میں ہم صلات التذبیح کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور نہیں یاد ہے تو تیسرے کلمے کی تذبیح بھی پڑھ سکتے ہیں صلات التذبیح کی دعا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر